بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے ملک کے مستقبل کے لیڈرز یونیورسٹیز کالجز کے جو ہمارے نوجوان ہیں جن کے اوپر انہیں امید لگائی ہوئی ہے کہ وہ انشاءاللہ اس ملک کو اس سطح پہ لے کے جائیں گے جس جو اس ملک کو جانا چاہیے تھا تو میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ بہت بڑا ایک عظیم غواب تھا پاکستان یعنی ہم جو علامہ اقبال شاید پانچ سو سال میں اس طرح کا کوئی ذہن نہیں آیا جو انٹلیکٹ نہیں آیا جو علامہ اقبال کا تھا تو ان کا یہ بہت بڑا تصور تھا پاکستان کا کہ ہم نے ایک مثالی اسلامی ریاست بننے ہیں اور وہ مدینہ کے ریاست کے اصولوں کے اوپر ہم نے کھڑا کرنا تھا ایک ملک جو دنیا میں مثال بننا تھا کہ اسلام کیا ہے تو یہ بڑی بڑی خواب تھی تو میں آپ سے آج جو آپ سب سے بات کرنا چاہتا ہوں اس کا اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو پاکستان کا مستقبل ہے آپ اپنے اندر جو اللہ نے پوٹینشل دیا ہے جو آپ کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے سب سے عظیم مخلوق فرشتوں کو کہا تھا کہ انسان کے سامنے جھکو کہو جب شیطان نے پوچھا کہ میں نہیں جھکتا تو اللہ نے کہا تمہیں بھی فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ میں نے یہ انسان کو کتنی پاور صلاحیت دی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ آج جو میرا زندگی کا تجربہ ہے اسے سیکھیں کہ اللہ نے آپ کو اتنی طاقت دی ہے کہ آپ قرآن میں جس طرح کہتا ہے فرشتوں سے بھی آپ اوپر جا سکتے ہیں لیکن یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ قرآن میں یہ بھی کہتا ہے کہ جب انسان گرتا ہے تو جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے تو ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیا پرواز ہماری اوپر جانی ہے یا ہم نہیں یہ زمین پہ جس طرح مولانا رومی کہتے ہیں کہ جب اللہ نے آپ کو پر دی ہے تو کیوں زمین کے اوپر کیڑے مکوڑوں کی طرح چوٹیوں کی طرح رینگ رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے میں جب آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میں اور میں اپنی مثال سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ نے بڑا خوش قسمت انسان ہوں کہ جو یعنی جو میں اللہ سے مانگا جب میں نے زندگی میں میند کی وہ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا یعنی میں نے زندگی کی ساری اونچ دیکھی ہوئی ہے زندگی کی جو شاید ہی کسی نے دیکھی ہو تو اگر ذاتی طور پہ جو میں زندگی میں اجیب کرنا چاہتا تھا اللہ نے وہ مجھے دے دیا میری صرف اب ایک ایک میری خواہش ہے کہ میں اپنے ملک کو وہ ملک بنانا چاہتا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں جس کو میں نیا پاکستان کہتا ہوں کہ وہ دراصل اسی واپس جس وجہ سے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی تھی اور پاکستان بنا تھا ہم واپس اسی جگہ کے اوپر جائیں ادھر سے اس خواب کو پھر سے کھڑا کریں کہ وہ مثالی اسلامی ریاست بنائیں دنیا میں مثال بن جائے لوگ پاکستان کی مثال دیں کہ یہ ہوتی تھی یہ ہے وہ ریاست جو ایک مثال بن کے نکلی ہے جس طرح کہ مدینہ کی ریاست ایک مثال بنی تھی اور پھر صدیوں تک مسلمانوں نے دنیا کی امامت کی تھی تو سب سے پہلے میں ایک ازاد انسان ہوں ازاد انسان میں کیا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے زندگی میں یہ ہمیشہ جو میں نے خواب دیکھی جو میں بنا چاہتا تھا میں سمجھتا تھا کہ کوئی چیز ناممکن نہیں ہے میں اپنے آپ کو جو ٹارگٹ سیٹ کرنا چاہتا تھا جدہ بھی مشکل ہو میں سمجھتا تھا وہ ناممکن نہیں ہے اور یہ ہوتا ہے ازاد ذہن ازاد ذہن وہ ہوتا ہے جو جو وہ خواب دیکھتا ہے وہ سمجھتا ہے وہ وہاں پہنچ سکتا اور وہ اس کے پہنچ سکتا ہے کیونکہ اللہ نے ہمارے میں سب میں وہ سرائیت دی ہے ہم جو بھی خواب دیکھنا چاہتے ہیں جو پکچر کرنا چاہتے ہیں ہم وہاں پہنچ سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے ہم جب فرشتوں کو کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ میں نے انسان کو کیا پوٹینشل دیا ہے تو ہم سب میں پوٹینشل ہیں لیکن جب اب بڑی خواب دیکھتے ہیں تو اور ازاد ذہنی ازاد ذہنی بڑے خواب دیکھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جو بھی چیز جو بھی دنیا میں میرے سامنے رکاوٹی آئیں گے میں سب دور کر کے تو میں وہاں پہنچ جاؤں گا تو میں آپ کو صرف پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو یہ جو آپ سب میں اور آپ جتنے بھی دیکھ رہے ہیں آپ سب میں وہ سرائیت ہے کہ جو بھی آپ سوچتے ہیں میں کرنا چاہتا ہوں زندگی میں وہ آپ کر سکتے ہیں رکاوٹ کیا آتی ہے سب سے بڑی رکاوٹی آتی ہے بڑی خواب کے اوپر پہنچنے کے لیے خوف ہارنے کا خوف اگر میں اس کے پیچھے جاؤں گا اگر میں فیل ہو گیا تو پھر کیا ہوگا اگر اگر میں وہ بڑی خواب کے پیچھے گیا اور زندگی جان کا خطرہ ہوا تو وہ خوف کی وجہ سے ہے کہ اچھا وہاں میں میری جان کو خطرہ ہوگا کہ یہ انسان ہوں اپنی خواب کو چھوڑ دیتے ہیں یا یہ کہ جی میری رسک نہ چلی جائے یہ کہ میں اگر میں اچھی بلی میری نوکری لگی ہوئی ہے دل تو میرے اس نوکری میں نہیں ہے کرنا تو میں کچھ اور چاہتا ہوں لیکن اگر میں ادھر کیا تو یہ میری نوکری نہ چلی جائے یہ تین سب سے بڑے خوف ہوتے ہیں انسان کے اور خوف ایک ایسی چیز ہے جو ایک انسان کو اپنے مقصد سے پہنچنے کے لیے روپتا ہے تو میری ساری زندگی میں بھی خوف تھے کرکٹ کھیلنے آیا جب میں شروع کیا تو تفساروں نے مزاق اڑھاتے تھے میرا کہ نہیں کھیل سکتا میرے دو بڑے فرس کزن تھے وہ میرے سے بہت اچھے تھے وہ پاکستان کے کرکٹ ٹسک کیپٹنز بن چکے تھے میں سب سے چھوڑا تھا تو سب نے کہا نہیں آپ تمہارے میں وہ صلاحیت نہیں ہیں تم نے یہ نہیں کر سکتے تو ہر راستے کے اوپر دنیا آپ کو کہیں گے کہ یہ آپ نہیں کر سکتے ہر وقت پھر آپ کا مزاق اڑتا تھا میں جب پہلا میچ کھیلا میں تین سے نکال دیا گیا لوگوں نے مزاق اڑایا کہ اب یہ ختم ہو گیا میری اپنی ٹیم مزاق اڑا دی تھی تو اپنے ذہن میں یہ چیز ڈال دیں جب بھی آپ کوئی بڑا کام کریں گے جب بڑی خواب کے پیچھے جائیں گے تو سارا وقت لوگ آپ کو کہتے رہیں گے کہ یہ نہیں ہو سکتا یہ ناممکن ہے اور دوسری مشکلیں آئیں گی سامنے میوسی آئیں گی برے وقت آئیں گے لیکن جو ہیومن پوٹینشل ہے نا جو اللہ نے ہمارے کے اندر طاقت دی ہے ہم تب اس کے اوپر پہنچ سکتے ہیں جب ہم یہ فیصلہ کر دیں کہ میں نے کشتیاں جلا کے یہ کام کرنا ہے جب ہم یہ فیصلہ کریں کہ میرا کوئی پلان بھی نہیں ہے اگر یہ پلان فیل ہو گیا تو میرا اور کوئی دوسرا پلان نہیں ہے مشکل تب پڑھتی ہے جب لوگ فیل کیسے ہوتے ہیں میری زندگی کے تجربے میں فیل کیسے ہوتے ہیں کہ جب مشکل آتی ہے ایک کام کرنے میں اور جب وہ رکاوٹیں آتی ہیں تو وہ کرتے ہیں کہ چلو چھوڑو یہ نہیں تو میں کوئی اور پلان بھی کرلوں گا جو اللہ نے ہمیں جو طاقت دی ہے یہ بڑی سمجھنے والی آپ سب کو یہ بات ہے کہ جو ہمارے اندر صلاحیت ہے ہمارا جو پوٹنشل ہے وہ نکلتا کیسے ہے وہ نکلتا تب ہے جب اب ایک چیز کے اوپر جنونی طور پر فوکس ہو جاتے ہیں اب فوکس کر لیتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے یا یہ میں جب کسی چیز کے پیچھے جاتا تھا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یا میں یہ کروں گا اور یا میں مر جاؤں گا یعنی میں یہ سوچتا تھا کہ اس کے بعد جو بھی ہو جائے میں نے یہ کرنا ہے اور اگر مجھے جان بھی میں جان نہیں پڑے تو تب بھی میں کروں گا تب اللہ نے انسان کے اندر وہ پوٹنشل دیا تب وہ ہر کام کر سکتا ہے اور اس کی ایک اور چیز آپ کو سمجھنے پڑے گی اور آپ یونیورسٹی اور کالیج سٹوڈنٹس آپ کو سمجھنا پڑے گا وہ جو دوسری چیز وہ یہ ہے کہ جب آپ کا برا وقت آتا ہے تو وہ آپ کا کیریکٹر کو ٹیسٹ کرتا ہے اچھے وقت میں کوئی سارے تعلیہ بجاتے ہیں جب ہم جیتے تھے میچ تو کوئی سارے آپ کی غلطیاں بھی بھور جاتے تھے سارے تعلیہ بجاتے تھے آپ کی سارے دوست بن جاتے تھے لیکن جب برا وقت آتا ہے آپ اکیلے ہوتے ہیں اور جب برا وقت آتا ہے تو وہ اللہ آپ کو ایک موقع دیتا ہے دیکھنے کے لئے کہ میری کیا غلطیاں تھیں آپ کے اندر اور یونیورسٹی میں اور کالیجز میں جو آپ پڑھتے ہیں آپ کے اندر ایک ability جو نہیں پڑھتے ہو وہ آپ میں وہ ability ان سے بہتر ہے کہ آپ جائزہ لیتے ہیں کہ میں نے کدھر غلطی کی آپ اپنی غلطیوں کی نشاندہ ہی کرتے ہیں انگریزی کا word ہے soul searching کرتے ہیں اپنے اندر جاتے ہیں کہ سوچتے ہیں میں نے کیا غلطی کی اور ادھر ادھر آپ کے اندر اگر یہ صلاحیت آ جائے کہ اپنی غلطیوں کی نشاندہ ہی کر لے میں ہمیشہ جب ٹرکٹ کرتا تھا غلطی ہوتی تھی میں میچ آرتا تھا جو بھی ہوتا تھا رات کو میں سوتا نہیں تھا جب تک کہ میں پوری طرح اپنے ذہن میں پوری طرح جائزہ لے لوں کہ میں نے غلطی کیا کیا ہے کیا غلطی ہے اور جو آگے میں نے دورانی نہیں ہے یہ انسان کا جو پروگریس ہوتا ہے زندگی میں اوپر جانے کا یہ سب سے امپورٹن چیز ہوتی ہے ایک ہار نہ ماننا اور دوسرا جو برا وقت آتا ہے اپنی غلطیوں کو خود جائزہ لوں میں نے کدھر غلطی کیا ہے اور پھر تیسری چیز کے محنت کرو اس کے بعد محنت کر کے اپنی غلطیاں دور کرو اور یہ ہے انسان کا پروگریس کوئی بھی دنیا میں آئیتا ہے کہ انسان ایک دم سیدھا اوپر نہیں جلا گیا جو بھی انسان اوپر جاتا ہے وہ ایسے جاتا ہے سائیکلز میں اوپر جاتا ہے برا وقت آتا ہے مار کھاتا ہے گرتا ہے نیچے پھر وہ وہاں اپنے جائزہ لیتا ہے کھڑا ہوتا ہے محنت کرتا ہے پھر وہ اور اوپر چلا جاتا ہے ہارتا ہے انسان تب ہے جب وہ ہار مان جاتا ہے اور وہ جب نچرا وقت آتا ہے جب وہ ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے تب وہ ہار جاتا ہے اور پھر وہ وہی رہ جاتا ہے تو پہلے تو میرے یہ یہ چیز ہے کہ آزاد ذہن آزاد فیصلے کرتے ہیں دنیا میں جو بڑے بڑے لوگوں نے ایجادیں کی نئی نئی چیزیں ایجادیں کی جب مسلمان ایک وقت پہ ہم اپنی پیک پہ تھے ہمارے اندر خود اعتمادی تھی ہمارے اندر کانفیڈنس تھا تو ایسا وقت تھا کہ کئی سو سال تک جو سارے دنیا کے ٹاپ سائنٹسٹ مسلمان تھے کہ آزاد ذہن ہے وہ سمجھتے تھے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں کوئی چیز ناموں پر نہیں ہے اور وہ ذہن پر نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے تھے اور جو بڑے سو سال تک مسلمان دنیا کے اندر لیڈ کرتے رہے ایجادوں کے اندر سائنس کے اندر جو ویسٹن سیبلیزیشن کے اندر جو ان کی جو رنیسانس آئی جو یورپ میں رنیسانس تھی جب انہوں نے آگے بڑھنا شروع کیا تو مسلمانوں نے وہ کئی سو سال تک وہ گیپ پورا کیا جبکہ وہ گریگ سیبلیزیشن اور رومن سے جو بیچ پہ گیپ تھا وہ مسلمانوں نے پورا کیا مسلمان سائنٹس نے تو پہلی چیز تو میں نے آپ کو یہ کہنی تھی کہ آزاد ذہن وہی اوپر جاتے پرواز انہی کی اوپر ہے غلام ذہن اچھے غلام بنتے ہیں کبھی ان کی پرواز اوپر نہیں جاتی دوسری چیز ملک ہمارا ملک تب تک کوئی بڑے کام نہیں کرے گا جب تک ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پہ اس چیز سے آزاد نہ کریں کہ جب تک ہمیں سوپر پاور کی جب تک ہمیں حمایت نہیں ہوگی جب تک ہم انہیں خوش نہیں کریں گے جب تک ہم ان سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے جب تک ہم سارے اس خوف سے رہے گے کہ وہ نراز نہ ہو جائیں جب تک ہم اس فکر میں پڑے رہیں گے کہ اچھا جی اگر وہ ہم روز سے سستا تیل لیں گے تو ہمارا یہ جو آقا ہے جو ہمارا ماسٹر ہے وہ نراز نہ ہو جائے جب تک ہم اپنے پیر پہ کھڑے ہو کے بحیثیت قوم جب تک ہم سٹرگل کرنا نہیں سیکھیں گے ہم ایک ازاد ملک نہیں بن کے رہ سکتے لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے یہ ایک بہت بڑا دعویٰ آزادی کا ہے اس کے اندر پورا ایک فلسفہ ہے محمد الرسول اللہ انہوں نے ہمارے رسول نے جو قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے وہ وہ چلتے پھرتے قرآن تھے اس لیے اللہ ہمیں کہتا ہے ان کی سنت پہ چلنے لیکن لا الہ الا اللہ یہ یاد رکھیں یہ آپ اللہ کے سامنے دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے خدا اللہ تیرے کسی کے سامنے میں نہیں جھکوں گا تو جب یہ دعویٰ کر کے کسی سوپر پاور کے سامنے ہم جب جھکتے ہیں تو ہم نے جو اللہ سے حلف لیا ہوتا ہے اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اللہ کی برکت اٹھ جاتی ہے اس قوم سے جو مدینہ کی ریاست کی کہ میں بار 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 اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ وہ سیکھو کیا ہوا تھا وہ دنیا کا تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا یہ ہیومن ہسٹری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ چھے سو بائیس اور چھے سو بتیس کے بیچ میں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور جب وہ اس دنیا سے تشریف لے کے گئے ان دس سالوں کے اندر دنیا بدل گئی ایک ایسا انقلاب آیا جو کہ تاریخ کا حصہ ہے کہ وہ لوگ جن کی حیثیت کوئی نہیں تھی وہ دنیا کی امامت کی انہوں نے کہ چھے سو پچیس جنگ بدر تین سو تیرہ لڑنے والے تھے گیارہ سال کے بعد رومن ایمپائر بیزنٹائن ایمپائر یار مک کی جو جنگ ہوئی تھی گھٹنے ٹیک گیا مسلمانوں کے سامنے گیارہ سالوں کے بعد کہاں تین سو تیرہ رومن ایمپائر کی جو ایک صدن لیجن تھی وہ ایک لاکھ فوجی تھے اور جدید ہتھیات تھے اور اس کے اگلے سال جو دوسرا سوپر پاور تھی وہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا جو پرشن ایمپائر تھا یہ تاریخ کا حصہ ہے وہ کیا چینج آیا تھا ان لوگوں میں ہمارے نوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر کون سا فکری انقراب لے کے آئے تھے کہ وہ بلکل انسان چھوٹے سے انسانوں کو پر لگے اور دنیا کی محبت کیے انہوں نے سب سے پہلے ہوتی یہ خودداری علامہ اقبال کی جو ساری شاعری اس کا جو فلسفہ اگر آپ وہ پڑھیں علامہ اقبال کے بہت پہلو ہے لیکن ایک پہلو جو تھا وہ غلام ہندوستان کے مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کر رہے تھے خودی خودداری یہ ان کے جو ساری کوشش تھی مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کر رہے تھے بتا رہے تھے کہ ایک زمانے میں آپ کیا تھے شکوا اور جواب شکوا کہ کہاں تھے آپ ایک زمانے میں اور کہاں آپ زمینوں میں پہنچ گئے یہ آج بھی میں اپنی قوم کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس وقت ہمارے ملک کے اوپر ذہنی غلام بیٹھے ہوں جو سارا وقت خوف زدہ ہو کہ جناب ہمیں کوئی نراز نہ کر دیں اگر ہم سستہ تین لیں گے روس سے اپنی قوم کی زندگی حسان کریں گے تو ہمارا جو آقا ہے وہ نراز نہ ہو جائے کیونکہ ان کے اربعہ ڈالر ادھر پڑے ہوئے ہیں تو وہ ڈالر رہی ان کو غلام بنا دیا ہے ہندوستان ان کا سٹریٹیجک ایلائے ہوتے ہوئے سستہ تین لے رہے امریکہ روس سے چالیس فیصد کم پہ تین لے رہے اپنے لوگوں کے لئے اور ہم یہاں مہنگائی میں پسے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے غلام وہ غلام جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بچائریں اتنے ڈرتے ہیں کہ وہ جناب جب تک وہ ماہ باپ ان کی اجازت دیئے تھا وہ تین نہیں خریدتے ہیں اور وہ اور بڑی چیزیں ہیں ہم نے ان کی جنگ میں شرکت کی ایک دبکہ پڑھا ایک ٹیلی فون میکسج آئی چاروں شان اچھت ہو گئے ہمارا جو اس وقت کا سربراہ تھا اور اپنے اسی ہزار لوگوں کی قربانی دے کسی اور کی جنگ میں شرکت کر کے میں اکیلہ لگا رہا بار بار کہتا رہا کہ یہ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں کسی کی جنگ میں جا کے اپنا ملک کی تباہی کر رہے ہیں اور مجھے ہر قسم مجھے یہی لوگ یہی میڈیا میرے پیچھے پڑ گئے کہ جی طالبان خان ہے جی یہ وہ ہے یہ پرو دہشتگرد ہے کیونکہ یہ غلام ہیں میں ایک ازاد انسان ہوں میں کسی کی غلامی قبول نہیں کرتا میں لا الہ الا اللہ میرے دل میں ہیں میں نے آج تک کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا اور میں چاہتا ہوں کہ نہ ہی میری قوم اور خاص طور پر آپ جو ملک کا مستقبل ہے اپنے آپ کو ازاد کر لیں ایک قوم بندی تب ہے جب وہ قوم فیصلہ کر لے دی کہ ہم نے اپنے پیر پر کھڑا ہونا ہم نے خوددار قوم غیرت مند قوم بن کے رہنا ہے دنیا تب عزت کرے گی پاکستانیوں کی جب پاکستانی اپنی خود عزت کریں گے جب یہ ایک دنیا کا حصول ہے کبھی اگر آپ نے اپنی عزت کروانی ہے دنیا سے پہلے اپنی عزت خود کریں جب آپ بیکاریوں کی طرح کبھی وہ وہ جو کہتا ہے کہ میں میں مانگنے تو نہیں آیا لیکن میں بڑا مجبور ہوں تو جب آپ کا پرائیم منسٹر جا کے اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو اس کو تو خیر بہت بے شرم لوگ ہے ان کی تو عزت ہے ہی کوئی نہیں چوروں کی کیا عزت ہوگی لیکن وہ ساری قوم کی عزت ختم کر دیتے ہیں ہرے پاسپورٹ کی عزت چلی جاتی ہے تو میں آپ کو جو میرے آپ میرے فیوچر ہیں یہ یاد رکھ رہے ہیں کہ یہ جو سب سے پہلے یہ بے شرمی کی زندگی گزارنی پڑتی ہے نا ہاتھ پھیلا کے جو اپنا پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں اربو اربو ڈالر کی پراپرٹیز میں وہاں رہتے ہیں بادشاہوں کی طرح اور باروں بار لوگوں سے کرزیں مانگ رہے ہیں کہ ملک چلانے کے لیے کرزا چاہیے تو یہ سب سے یہ جو میرا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ایک ملک وہ دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ مشکل راستہ ازادی کا راستہ آسان نہیں ہوتا ازادی کے لیے قربانیاں دینے پڑتی جو جو ملک ازاد ہوئے ہیں قربانیاں دیئے انہوں نے اور ایک اور بھی بات یاد رکھیں آپ نماز میں صرف اللہ سے ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لے گا جن کو تنہیں نیمتیں بکشی ہیں اس راستے پہ نہیں جو اپنی تباہی کے راستے پہ چلے گئے ہیں جو تباہی کا راستہ ہے وہ کئی دفعہ آسان راستہ ہے وہ بڑا آسان راستہ لگتا ہے ہم ایڈ لے لیں گے دیکھیں جی محنت کریں گے نہیں ایڈ لے لیں گے تو وہ پیسہ آ جائے گا تو چلے جی ہم ہم اپنا بھر تھوڑی دیر کے لیے چلا لیں گے یہ تباہی کا راستہ ہے جو آپ کی عظمت کا راستہ ہے جو آپ اللہ سے مانگتے ہیں ہر روز نماز میں وہ مشکل راستہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے وہ آسان راستہ نہیں تھا ان کا ان کی زندگی پڑھیں مشکلوں کا راستہ تھا لیکن کسی انسان کو وہ عظمت نہیں ملی وہ چھوٹی سی ایک ریاست کڑی ہوئی اور اس نے دنیا کا کئی سو ہزار سال تک مسلمان دنیا کی پاور بنے رہے تو وہ ادھر مدینہ کی ریاست میں اصول تیہ کیا گیا جائے اور سب سے بڑا اصول یہ ہے لا الہ الا اللہ نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے ان کے پاس بھی دو سپر پاورز یہ ہیں وہ بھی ان سے ایڈ مانگ سکتے تھے مدد مانگ سکتے تھے نہیں انہوں نے اپنے پیروں کے اوپر کھڑا ہوکے عظیم قوم بنے اور انسان کا پوٹینشل ڈیولپ ہی تب ہوتا ہے جب وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہوتا ہے آپ آج وساکیہ لے کے چلنا شروع ہو جائیں آپ کی ٹانگیں کمزور ہو جائیں آپ جب اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے ہیں آپ مضبوط ہوتے ہیں آپ جتنا مشکلوں ریزسٹنس ویٹ اٹھاتے ہیں آپ کے بازو تکڑے ہو جاتے ہیں ذہن بھی ایسا ہی ہے اور قوم بھی ایسی ہوتی ہے مشکلوں سے نکل کے قوم بنتی ہے تو یہ میرا دوسرا پوائنٹ ہے کہ ہمیں وہ پاکستان بنانا ہے جو کہ اپنے پیر پر کھڑا ہو جو کبھی کسی کے سامنے نہ جو گے اور تیسری چیز یہ تیسری میں نے آپ کو سب سے امپورٹن چیز بتانی ہے کہ دیکھیں ازادی ازادی خوشحالی یہ ایک چیز کو پر ڈپینڈ کرتی ہے انصاف چھبی سال پہلے میں نے اپنی پارٹی کا نام رکھا تھا انصاف کی تحریک انصاف کی تحریک کا مطلب کیا ہوتا ہے رول آف روہ رول آف روہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جو انسان کے معاشرے اور جانوروں کے معاشرے میں فرق کیا ہوتا ہے جانوروں کے معاشرے کے اندر طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے جو شیر ہے وہ بادشاہ ہے کیونکہ وہ سب سے طاقتوار ہیں اور جو جو اس سے کمزور ہے وہ اپنے سے کمزور کے اوپر ظلم کرتا ہے جتنا جتنا کمزور ہوتا جاتا ہے وہ بلی ہے وہ چوئے کو پکڑ لیتی ہے اس سے جو تکڑا ہوتا ہے جو لیپرڈ ہے وہ کوئی ہرن کو پکڑ لیتا ہے بادشاہ وہ گائی کو پکڑ لیتا ہے یعنی جو طاقتوار ہے وہ وہ اپنے سے کمزور کے اوپر ظلم کرتا ہے اس کو جنگل کا قانون کہتے ہیں انسانی قانون اس کے اندر انصاف ہوتا ہے یہ فرق ہوتا ہے اصل میں یہ فرق ہوتا ہے انسان اور جانوروں کے اندر اللہ کے جتنے بھی پیغمبر آئے وہ ان کی سب سے بڑی میسج یہ تھی انصاف کی وہ سارے مظلوموں کے ساتھ کھڑے تھے حضرت عیسیٰ ان کے پر ایک نئی کتاب نکلی تھی The Zealot اس میں وہ غریب طبقے کے ساتھ کھڑے تھے جو رومن امپیریلزم تھی اس کے خلاف کھڑے تھے جو کہ یہودی جو کلرجی تھی جو الیٹ تھی اس کے خلاف کھڑے ہوئے تھے کیونکہ وہ دباتے تھے کمزوروں کو ساری دنیا کی تاریخ پر کمزور جتنا معاشرہ جتنا معاشرے کے اندر جنگل کا قانون ہوتا ہے اترا ہی طاقت بار کمزور کے اوپر ظلم کرتا ہے جتنا ہی معاشرے کے در انصاف ہوتا ہے وہ معاشرہ وہی اوپر جاتا ہے تو حضرت موسیٰ فیرون کے سامنے کھڑے ہوئے ظلم کرنا تھا لوگوں کے اوپر حضرت ابراہیم نمرود کے خلاف کھڑے ہوئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے جو کفار تھے ان کی الیٹ کے خلاف کھڑے ہوئے رائے حقودر انہوں نے بلاند کی تو جو آپ آپ سب کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے اب میں آپ کے سٹوڈن سے بات کر رہا ہوں آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ آپ کو حکم کرتا ہے قرآن میں جہاد کا جہاد ہے ظلم اور نائنصافی کے سامنے کھڑے ہونا اللہ نے کیوں ہم سب کے پر جہاد فرض کی ہے اللہ نے اس لیے ہمارے پر جہاد فرض کی ہے کہ جب ایک معاشرہ ظلم اور نائنصافی کے سامنے اپنے آواز بلاند کرتا ہے وہ اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے اس سے اصل آزادی تو آتی ہے انصاف سے کیونکہ انصاف آپ کو حقوق دیتے ہیں امریکہ کے اندر دو بہت بڑی مومنٹ شروع ہوئی تھی ایک دیس سیول رائٹس مومنٹ انیس سو ساٹھ کی دہائی میں شروع ہوئی تھی وہ کیا تھی یونیورسٹیز کے اندر نوجوان کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو جو بلیک ایفرکنز ہیں جو کالے ہیں ان سے ظلم کیا جا رہا ہے ان کو برابر کے شہری نہیں سمجھا جاتا تو سیول رائٹ مومنٹس کسی پولٹیکل پارٹی نے نہیں شروع کی تھی وہ امریکہ کے یونیورسٹی کیمپسز گندر شروع ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا ان سے انصاف کیا جائے اس کے بعد جو ویٹ ٹائم وار تھی جو امریکہ لڑا تھا ویٹ ٹائم میں کون کھڑا ہوا تھا اس کے خلاف یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس وہ کھڑے ہوئے تھے کہ آپ جا کے ظلم کر رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر اب بماری کر رہے ہیں انہوں نے ہمارا کیا بگاڑا ہے ویٹ ٹائم سے تو یونیورسٹیز میں وہ مومنٹ شروع ہوئی تھی برطانیہ کے اندر بیس لاکھ لوگ نکلے تھے سڑکوں کے اوپر عراق کی جنگ کے خلاف کہ جب برطانیہ عراق کے اندر شامل ہوا تھا یہ جہاد کا رہے تھے سب جب بھی آپ ظلم اور نائنصافی کے خلاف اپنی آواز بلان کرتے ہیں یہ اللہ نے اس کو جہاد کا روپا دیا ہوا ہے جہاد جہاد تب ہوتی ہے جب آپ کمزور کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں انصاف کمزور کو چاہیے ہوتا ہے طاقتوار ہمیشہ اپنے آپ کو کالوں کے اوپر رکھتا ہے یہ جو فیوڈل کلچر کیا ہے یہ جو وڈیرے کرتے ہیں بچارے غریب لوگوں سے یہ کیا کرتے ہیں ان کو انصاف نہیں دیتے ہیں ان کو برظلم کرتے ہیں سندھ کے اندر آپ چلے جائیں جو ظلم میں نے سندھ کے بچارے ہاریوں جو بچارے کسان جو ان کا نچھلا طبقہ جو وہاں طاقتوار ان سے ظلم کرتا ہے میں نے دنیا میں کہیں ایسا ظلم نہیں دیکھا جانوروں کی طرح رکھتے ہیں ان بچاروں کو غربت آپ جا کے دیکھیں اندروں نے سندھ کے اندر میں نے دنیا میں کئی اتنی غربت ہی دیکھی جو وہاں غربت ہے کیوں ہے انصاف نہیں ہے نیلسن منڈیلا کی بڑا ایک فیمس ورڈ ہے کہ خوشحالی جو ہوتی ہے ملک کے اندر خوشحالی وہ کوئی معاشی ترقی کی وجہ سے خوشحالی نہیں آتی وہ انصاف کی وجہ سے آتی ہے جو وہی ملک ترقی کرتا ہے وہ سب سے پہلے انصاف قائم کرتا ہے مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عدلال انصاف قائم کیا تھا غربت کی انتہا تھی وہاں مسلمان تو بہت غریب تھے حجرت کر کے آئے ہوئے تھے پہلے انصاف قائم کیا اس کے بعد خوشحالی آئی جو انصاف کی دنیا کے اندر آپ طرح چلے جائیں تو جو دنیا کے اندر معاشرے خوشحال ہے وہ سب سے زیادہ انصاف ہوتا ہے ایک انڈیکس ہے جو میجر کرتا ہے کہ ایک معاشرے میں انصاف کرتا ہے اس کو کہتے ہیں رول آف لاؤ انڈیکس سوزیلنڈ جس کے در کوئی وسائل نہیں ہے ہمارے نوردن ایریال میں اس سے سو زیادہ گناہ افسورتی بھی ہے وہاں سکین کا بھی پوٹینشل ہے وہاں ٹورزم وہ آ سکتی ہے جو سوزیلنڈ سے زیادہ آ سکتی ہے صرف ٹورزم کے اوپر سوزیلنڈ تقریباً دنیا میں سب سے خوشحال علاقہ ہے کیونکہ نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پسنٹ تقریباً سو فیصد وہاں قانون ہے رول آف لاؤ ہے وہاں کوئی قانون کے اوپر نہیں ہے اور اس معاشرے کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ وسائل نہ ہونے کے باوجود خوشحال ہیں سارا جو یورپ ہے جو امریکہ ہے جو یہاں سے لوگ کیوں جاتے ہیں بچارے اتنے مشکل ویزے لگوا کے کیوں جاتے ہیں ان ملکوں کے اندر کیونکہ وہ انصاف ہے رول آف لاؤ انڈیکس میں وہ سب سارا جو یورپ اور یورپ یہ نائنٹی پسنٹ سے زیادہ اوپر ہے سو ہر جگہ انصاف نائنٹی پسنٹ سے اوپر ہے تو مسلمان ملکوں پہ آ جائیں جو سب سے زیادہ تیل ہے سارے افریقہ کے اندر وہ ہے نائجیریہ سات فیصد ہے رول آف لاؤ انڈیکس میں انصاف ہی نہیں ہے تو تیل کے باوجود غربت ہے ہماری جو مسلمان دنیا ہے پاکستان دیکھ لیں ہمارا کیا رول آف لاؤ انڈیکس ہے ہم دس فیصد بھی نہیں ہیں اور انصاف پھر سے طاقتور اور کمزور قانون کے سامنے ایک برابر اس کو انصاف کہتے ہیں قانون طاقتور اور کمزور میں فرق نہیں کرتا تو ہماری تباہی اگر ہم آج مکروز ملک ہیں وہ ہمارا جو وزیراعظم ساری جگہ جا کے پیسے مانگتا ہے کہ میں مانگنے نہیں آیا میں مجبور ہوں وہ اس لیے مانگنے پھرتا ہے کیونکہ ہمارا ملکہ دیوالیا نکال دیا ہے انہوں نے اور دیوالیا کیوں نکلا ہے کیونکہ آپ کے سامنے اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا کسی دنیا میں کسی ملک کو اس طرح نہیں دیکھا تیس سال سے جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے چوری کی کیسز بنیں پہلے جنرل مشرف نے ان کو اینار ہو دیا سارے ان کے کرپشن نے کیسز ماف کر دی اپنی کرسی بچانے کے لیے دس سال انہوں نے اس کے بعد حکومت کی دوزار آٹھ اور دوزار اٹھارہ کے بیچ پہ دس سال حکومت کی چار گناہ پاکستان کا کرزہ بڑھایا ساٹھ سال کے اندر پاکستان کا ٹوٹل کرزہ تھا چھے ہزار ارب روپیہ چھے ٹریلین روپیہ دس سالوں میں یہ کرزہ لے گئے تیس ٹریلین روپیہ پہ تیس ہزار ارب روپیہ لوٹا ملک کو انہوں نے ان کے ریکشن میں مجھے لوگوں نے ووٹ دی یہ الیکشن ہار گیا ہے تقریباً سارا ایٹمبر ملک سے باہر بھاگ گیا کیونکہ کرپشن کے کیسز تھے جو اس کے بعد اس ملک میں جو اصل ظلم کیا گیا وہ ہمارے وہ جنرل باجوانے کیا این آر اوڈ ٹو دیا ان کو ان کے کرپشن کے کیسز موقع پہلے ان کو اوپر بٹھایا پہلے ان کو ایک سازش کے تحر جس میں بریڈوی بھی ہاتھ شامل تھا ان کو اوپر بٹھایا اس گرمنٹ کو گرائیا جس کو پر کرپشن کا کوئی کیس نہیں تھا مومن یہاں گرمنٹ گرتی ہے کرپشن کے اوپر کوئی کرپشن کا کیس نہیں تھا وہ گرمنٹ کو گرائیا ہے جس نے سترہ سال میں بہترین معاشی ترقی ہو رہی تھی پاکستان کی ایکنومک سرویہ پاکستان کے اندر پانچ اشارہ سات اور چھے فیصد تیسری اور چوتھے سات چھے فیصد پاکستان کی ایکنومی گروہ کر رہی تھی ہماری فصلے چار کسان کبھی کسانوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں آئے جو ہمارے دور میں آیا پچھلے دو سالوں میں اور انڈسٹریل گروہ پاکستان کی پچاس سال کے بعد انڈسٹری ہماری گروہ کر رہی تھی سارے برے صغیر میں سب سے زیادہ روزگار پاکستان میں تھا ہمارے ایکسپورٹس ریکارڈ تھی ہماری ریمیٹنسز یعنی باہر سے جو پاکستانی پیسہ بھیجے ریکارڈ تھا بتی سرب کی ایکسپورٹس اکتی سرب کی ریمیٹنسز یہ ریکارڈ تھی پاکستان میں ہماری ٹیکس کلیکشن ریکارڈ تھی چھے اشارہ ایک ایک ٹریلین چھے ازار ایک سو ارب روپے آئیے ریکارڈ تھا اس وقت گورنمنٹ گرائی اور گورنمنٹ کس کے گرائی چوروں کو اوپر بٹھا دی علاقے وہ سات مہینے کے اندر پاکستان کی ساری ایکانومی نیچے انڈسٹریل گروہ نیچے ہماری چھے پسند سے ایکانومی جو گروہ کر رہی تھی وہ آج زیرو سفر پہ پہنچ گئی ہے کسان بچارے سڑکوں کے اوپر ہے ہماری جو پیداوار ہے وہ نیچے آگئی ہے اس وقت ہماری ٹیکس کلیکشن نیچے آگئی ہے ایکسپورٹس نیچے گر رہی ہیں باعث سے ریمیٹسز نیچے گر رہی ہیں لیکن ایک بہت بڑا کارنامہ انہوں نے یہ کیا کہ سارے اپنے اربوں اربوں گیارہ سو ارب روپے کے کرپشن کے کیسز ختم کر رہے ہیں ایک ایک کے کرپشن اپ کیس ختم ہو رہا ہے سارے سارے اینارو کی گنگا کے اندر دھل دھل کے سب پاک ہو رہا ہے اس آگڈار بھی پاک ہو گیا وہ جو بھاگا ہوا تھا مقصود چپڑاسی کیس میں سونہ ارب روپے کی جو ان کے پر کرپشن تھی ایف آئے نے جو پکڑا تھا وہ سلمان شباز وہ بھی واپس آگیا ہے وہ بھی لیکچر دے رہا ہے ہمیں شباز شریف وہ بھی وہ بھی اس کا بھی سارے کیسز ختم ہو گئے نیب کے اندر بھی اور ادھر نواز شریف پر تول رہا ہے واپس آنے کے لیے اور کہنا وہ بھی نیلسن منڈلا بنا ہوا کہ میرے سے بہت بڑا ظلم ہوا زرداری کے بھی کیسز ختم ہو رہے ہیں اس کی بہن بھی آج پاک ہو گئی ہے جو سارا سندھ جانتا ہے کہ ہر چیز پہ ہر چیز پہ کمیشن لیتے ہیں یہ بہن بھائی یہ میں آخر میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں یہ اگر اس طرح کا ظلم یہ ظلم ہے کہ بچارہ قریب آدمی جیلوں میں چھوٹا چھوٹ جیلوں میں گسا ہوا ہے عام آدمی چھوٹی 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 چھوٹوں میں جیلوں میں پڑے ہوا ہیں وہ ایک کمانے والا جاتا ہے پیچھے گھر والوں کے پاس رہتا کچھ نہیں ہے وہ لوگ جیلوں کے اندر ہیں اور جو اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکو جیسے ان کو پکڑنا لگتے ہیں ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں اور اس کے بعد ڈیل کر کے پہلے مشاہد سے ڈیل کی اب باجوا سے ڈیل کی ڈیل کر کے واپس آگئے ہیں اب یہ پھر سارے ان کے کیسز ختم ہوں گے اور یہ پھر لوٹیں گے اس ملک کو تو میں نے آخر میں آپ سب کو یہ آج فیوچر کے اپنے لیڈرز آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں میں نے یہ آپ کو کہا کہ یہ سٹوٹ آپ کا مستقبل ہے کئی لوگ اس وقت میں دیکھتا ہوں تقریباً مجھے تو بڑا افسوس ہوں میں ایک لاکھ ستر ہزار پاکستانی باہر چلے گئے ہیں پچھلے سات مینے کے اندر اور بڑی تحریصے لوگ باہر جا رہے ہیں یہ باہر جانا پڑھ کے تعلیم سیکھ کے جوب ایکسپیرنس کر کے لیکن واپس آنا آپ کے لیے بڑا ضروری ہے دیکھیں آپ کو اس ملک کے ہی سٹرگل کرنی چاہیے بجائے باہر بھاگ جانے گے جب تک آپ اس ملک کے اندر جد و جہد نہیں کریں گے آپ اپنے ملک کو نہیں بچا سکیں گے اللہ نے آپ کو ایک ایسا ملک دیا ہے آپ کو کسی کو اندازہ نہیں ہے مجھے اندازہ ہے میں پہلے تو سارا پاکستان پھیرا ہوا ہوں دوسرا میں ساڑھے تین سار اقتدار میں رہ چکا ہوں اس ملک کو اللہ نے کسی چیز کی کمی نہیں دی ہمیں صرف ایک ہی مسئلہ ہے ہمارے ملک میں انصاف نہیں ہے اور اس کے اوپر حضرت علی کا کال ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ناانصافی اور ظلم کا نظام نہیں چل سکتا یہ آپ کے سامنے وہ ہو رہا ہے یہ وسائل کی کمی نہیں ہے یہ انصاف کی کمی ہے انصاف ہی ازاد کرتا ہے قوم کے پوٹنشل کو ازاد قوم ہی بڑے کام کرتی ہیں جو میں حقیقی ازادی کی کیمپین میں کر رہا ہوں اس وقت اور انشاءاللہ جب تک میں زندہ ہوں میں کرتا رہوں گا ہم نے اگر اوپر آنا ہے ہم نے اپنے آپ کو ازاد کرنا ہے اور ازادی سب سے پہلے انصاف سے ملتی ہے ہمیں اس ناانصافی کے خلاف سب کو آواز بلان کرنی ہے آپ کو اللہ نے اپشن نہیں دی نیوٹرل رہنے کی چک کر کے گھر میں بیٹھنے کی آپ کو اس کی اس نے اجازت ہی نہیں دی انسانوں کو تو اس نے کہا ہوا ہے اللہ نے کہ انسان کا تو بڑا درجہ ہے انسان یہ نہیں اپشن وہ کر سکتا کہ چاہے جب اور کوئی آکے اگر ملک میں ناانصافی ہے تو لوگ جد و جہد کریں گے میں آرام سے چک کر کے گھر میں چڑھا ہوگے بیٹھوں گا وہ معاشرے مر جاتے ہیں جس جو معاشرہ ظلم اور ناانصافی کا مقابلہ نہیں کرتا وہ مر جاتا ہے ایرسٹوٹل ڈھائی ہزار سال پہلے اس نے کیا کہا تھا اس نے کہا تھا کہ اگر معاشرہ میں ناانصافی ہوگی سارے شہری نکل کے ظلم کے اور ناانصافی کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے سب شہری کھڑے ہو جائیں گے لیکن اس نے کہا سوائے دو طبقوں کے ایک طبقہ ایک وہ طبقہ نہیں کھڑا ہوگا جو کہ بزدل ہے وہ ڈرے گا کہ میرے اوپر کیس ہو جائے گا ایف آئی اور ہو جائے گی وہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا میں بھر جاؤں گا مجھے یہ ہو جائے گا ایک تو وہ بزدل طبقہ نہیں نکلے گا اور دوسرا خود غرض جس کو صرف اپنی پڑی ہوئی ہے کہ میرا تجھے اچھا بھلا گھر چل رہا ہے میری تو فیکٹری چل رہی ہے میں کیوں جراب نکلوں یہ جو دو طبقے اگر ان کی ایک عوام کے اندر زیادہ اکثریت بن جاتی ہے بلکہ اکثریت بن جاتی ہے تو وہ معاشر ختم ہو جاتے ہیں زندہ معاشر ہمیشہ ظلم و نائنصافی کے خلاف جہاد کرتے ہیں اس لیے جو میری یہ جو حقیقی ازادی میں جو نکلا ہوا ہوں تحریک چلانے کے لیے اس کو میں جہاد کہتا ہوں اس کے اندر جو بھی ہو جائے یعنی یہ انسان کے جان کی بھی قربانی دینے پڑے تو اللہ نے تو بڑا عظیم رتبہ دیا ہوا ہے جو کہ اپنی ازادی کے لیے لڑتا ہے اس کو تو اللہ نے شہادت کا رتبہ دیا ہوا ہے اس لیے میں آپ سب کو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستانی وہ آدمی جس کو اللہ سب کچھ دے بیٹھا ہے میں صرف اور صرف اس کے لیے نکلا ہوا ہوں اپنی قوم کے لیے آپ کے لیے آپ کے مستقبل کے لیے کیونکہ غلاموں کا کوئی مستقبل نہیں ہے یہ بھی کوئی مستقبل نہیں ہے کہ میں ویزا کڑا کے باہر چلا جاؤں گا میں نے بیس سال اپنی زندگی کے باہر گزارے ہوا ہیں میں تو سٹار تھا مجھے تو ہر قسم کا جو معاشرہ تھا وہ اپناتا تھا کیونکہ سب سٹار کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں میرا تو بہت بڑا نام تھا لیکن ایک دفعہ بھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ میں پاکستان کے علاوہ کسی اور کوئی اور ملک کو اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں کیونکہ انسان دیکھیں پھر سے یاد رکھیں انسان کا ایک بڑا مقصد اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے جانور جو ہوتا ہے وہ جانور بھی کھاتا پیتا ہے بچے پیدا کر کے مر جاتا ہے تو اگر انسان کا وہی مقصد رہ گیا کہ میں اپنی ذات میں بھی کھا پی کے بچے پیدا کر کے مر جاؤں تو آپ نے جانور پر تو کوئی فرق نہیں رہا انسان کا رتبہ تب ہے جب اس پہ انسانیت ہے جب وہ اپنا مقام پچھانے کہ میں اشرف المخلوقات ہوں میں اللہ کو جواب دے ہوں میں جتنا زیادہ وہ مجھے نوازتا ہے وہ میرے سے سوال پوچھے گا آخر میں آخرت میں کہ تم نے کیا کیا اور آپ سب کیونکہ یوریورسٹی اور کالیج سٹوڈنٹس آپ کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے اور زیادہ ذمہ داری ادھر سے شروع ہوتی ہے معاشرے کے لیے کہ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سارے بڑے بڑے ڈاکوز دندراتیں پھر رہے ہیں تو آپ نے چک کر کے نہیں بیٹھ رہا میں جب آکسوڈ کے اندر تھا ٹائم اپنے ہمارے سٹوڈنٹس زائے نہیں کرتے تھے ویک ڈیز میں پڑتے تھے لیکن جو ویکنڈ آتا تھا سیٹرڈے سنڈے وہ سارے اتجاج کرتے تھے اگر کوئی چیز معاشرے میں غلط ہو رہی ہو زندہ لوگ تھے اتجاج کرتے تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے یہ نائنصافی ہے میں سٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں پڑھائی بھی اپنی کرتے تھے لیکن ساتھ ساتھ وہ ایک معاشرے کا حصہ تھے اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے کہ اگر کوئی نائنصافی ہو اس کے اوپر ہم اپنی عواز بلاند کریں گے میں آپ سب کا بڑا شکر گزار ہوں اور میں آخر میں یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ جو ہماری تحریک چل رہی ہے حقیقی ازادی کی آپ سب اس کے اندر شرکت کریں گے میرے لیے نہیں اپنے مستقبل کے لیے پاکستان زندہ بات